ناشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وی پولیس کی جانب سے قوانین ترماندر آمد گرانج اور جوانین ترمان کی دیئے مہم کا آغاز کر دیا ہے مہم کے تحت موٹر ویز کے ساتھ ہائی ویز پر بھی قوانین کی عملداری کے لیے جدید تکنالوجی کے مدد سے ٹرافک لیزام کو موستر بنایا جا رہا ہے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے ہو جائیں ہوشیار کیونکہ ناشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وی پولیس کے نوجوان آپ پر نظر رکھے ناشنل ہائی وی پولیس کے جوان نہ صرف باڈی کیمروں سے لیس ہوں گے بلکہ ڈرون کی مدد سے بھی ہائی ویز اینڈ موٹر ویز پر صورتحال کو منیٹر کیا جائے گا نو ویلیشن رجیم موہم کے تحت ناشنل ہائی ویز پر بھی ٹرافک قوانین کی عملداری، حادثات کی روک تھام، جرائم پیشہ اناثر سے نمٹنے اور سفر کرنے والوں کی مدد کے لیے مستعد عملہ حماعبت موجود رہے گا ہم نے ریسنٹلی ایک کیمپین شروع کی تھی نو مور، نو مور ویلیشن کے نام سے اور اس پر ہمارے بڑے اچھے ریزرٹس آئے ایسی کی کنٹینوریشن میں اب انسپیکٹر جنرل کی ہدایات پر پاکستان کی جو ہائی ویز ہیں، اب ان پہ بھی یہ کیمپین شروع کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہائی ویز پہ زیادہ تار ایکسیدنس موٹر بائکز کے ہوتے ہیں تو موٹر بائکز کے سلطلے میں ہمیں کیمپین شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم آویرنس کے لیے لوگوں میں سری موٹر ہلمٹس اور بیک ٹو میررز کیوں کریں گے موہن کے ٹائٹ حادثات کی روڈ تھام کے لیے نیشنل ہائی ویز کے لنک روڈز پر سپیڈ بریکرز بنائے جا رہے ہیں مسافروں کے لیے سہولیات سے آراستہ آرام گاہے بھی بنائی جائیں گی ہائی ویز پر موٹر سائیکل سواروں کے لیے ہلمٹ کا استعمال لازمی قرار دیا گیا ہے کوائلیٹر کو گارڈیون کو رکھی مختلف جگہوں پر ہمارے جیسی جھڑپازوں پر ہماری بریفنگ آفیسر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ گروشر بھی دیسین کرتے ہیں ان کو دیف بھی کرتے ہیں ہماری متعلق فائلیشنز بھی قوانین کی خلاف برزی کرنے والوں کو بھاری جرمانوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے شہری محفوظ سفر کے لیے قوانین کی سختی سے پابل بھی کریں اور کسی بھی وقت نیشنل ہائی وی اینڈ موٹر وی پولیس کے نوجوانوں کو مدد کے لیے پکار سکتے ہیں ہائی وی اینڈ موٹر وی پولیس کی جانب سے روڈ ویزرز کے لیے ایک آگای شکل کی رہی ہے لو ویڈیشن ریجیم کے عنوان سے یہاں پر ایک جو مہم کا آغاز اس حوالے سے اس پی ہمارے ساتھ موجود ہے اس پی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے آج و آج یہاں پر مہم چلائی ہے کس سے رسپانس رہا ہے جی لذاکر صاحب صاحب سے پہلے آپ اپنا مکمل تعارف کروا دی جائیں گے مصافر تلوی میرا نام ہے میں یہاں پر سیکٹر تلوی پیوڈی رہا ہوں آج جو ہمارے آئی جی ساتھ کی ایک نامات ہیں اس پر ہم ایک اجبال شہیل کنفازے پر میرے ساتھ جو ڈیم آپ دیکھ رہے ہیں کھڑی ہیں ہم نے ابھی کالکی لوگوں کو بڑی بلیپ دیکھنے رہے ہیں اس پی ایس پیش میں بھی اس کی دلکر اس پر ہمیں ساتھوں کی جو خلپرس ہیں اور اس کی جو بیک سائل چیئے ہیں اس پہ ہمیں پہلے ہیں اور یہ جو کرافک تو ہے ہمارے جو ہیوی کرافک تو آرہی ہے ٹرک کو ڈنپن اس طرح کی کوالیشن کرتے ہیں لوگوں کو روڈیوڈت کو لائن میں وہ نہیں دیتے مطلب سپیس نہیں دیتے اس پہ ہم نے کافی اگائی کیا اور کو بریف کرنے کہ اس سے لوگوں کو اپنی سیفٹی بھی ہو اور لوگوں کی باتور بھی ہو اور لوگوں کی اپنے لائن میں جانے بھی خواب ہو رہے ہیں ہماری سیفٹی بھی ہو اور ان کو بہنیں لائن میں جانے بھی پھر ہے آپ کو بٹسائکل سوار ہوں وہ بوم سکل بچ پھارتے ہیں اس کی کی وجہ ہوگی ہوگی ہے اس کی وجہ تو آپ کو یہ لگا ہے کہ یہ لوگوں کو بہت ہے ہماری انسپیکشن کامپین ہے دس پہ ہمیں ہم یہ کی کوشش کریں کہ ان کو اپنے بھینے کے دریف کریں کہ آپ بھی کوٹسائکل پہلے اور جو بلیک سیٹ کی شیشیں ہمیں لگائیں کہ بھی بلیک سیٹ کی شیشیں لگا ہٹ دیکھنے ان کی سیوٹی پیو اور ان کی فیملی جو ہیں وہ بھی بچے رہیں اور بیتا ہی بیٹھے رہیں وہ بھی اپنی سیوٹی پیوزی اس پیشیل ہم کنگوین جو ہماری ہے ان میٹس ہے مطرقہ صاحب یہ بتائیے گا جو دنکس روڈ ہے آپ کے دنکس روڈ ہے آپ کے دنکس روڈ کو جب گاڑی آتی ہے یا دنکس روڈ کو اس کا حالت سے بھی ہاتھ کام کرتے ہیں دنکس روڈ ہم جانتے ہیں دنکس روڈ ہے دنکس روڈ ہے یا دنکس روڈ ہے یا دنکس روڈ ہے سٹریٹس ہیں اور کمرشل ایکٹیوزی بہت زیادہ ہے تو یہ لیک روڈ بنید ہے تو یہ جو لیک روڈ پہ ہے تو اس پہ ہمیں ابھی ان کی اپنی ساتھ بھی ہے کہ ان کے ساتھ بڑکیں دنکس روڈ کرتے ہیں ہماری سپیشل یہ ہے کہ جو بھی ہائیوی کو ٹیسٹر ہے پہلے سکو اور لیپ رائٹ دیکھے اس کی بات پھر وہ ہائیوی کو ٹیسٹر ہے اس کی بیٹ کرتے ہیں ہماری ہائیوی کو ٹیسٹر ہے دنکس روڈ کرتے ہیں آپ کی ادل سے یہاں پر اب اس وقت آپ کامرہ کی اپنی پہ موجود ہیں تو کامرہ کی اپنی پہ موجود ہیں کامرہ کی اپنی پہ موجود ہیں ماشاءاللہ کامرہ کی اپنی پہ بہت اچھی ہے جو یہاں کے سیٹیو ہیں یونسٹی آزی صاحب بڑے میندی ہیں وہ اس پہ بڑی کام کر رہے ہیں اور آزی صاحب کے انسٹرکشن جو بھی ہمیں ملے ہیں اور سیکیٹر اور آفیس سے تو اس پہ بڑی کام کر رہے ہیں اور اس کی کارلی بڑی اچھی ہے اور میں اسے بڑا خوش ہوں اور ہماری جو کی ٹی ہوا ہے انہوں کی بیٹ کی جتنی بھی آو کے سرے ماشاءاللہ بڑے اچھی کام کر رہے ہیں یہ نظرین جس طرح کہ آپ نے صاحب کی حکوم ملازم فرمائی ہے یہ یقینی طور پر جو روڈ یوزر ہیں ان کی بیٹری کے لیے دنی پر عمل پراہ ہو کر اپنی جانوں کی حفاظت کر سکتے ہیں اور صاحب کی جانے بھی بجا سکتے ہیں عصار علی خان ہٹا خود